بسلام علیہ وآلہم جی السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چرل وہی ہوا جس کا ڈر تھا سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو لٹکانے کا پلان آخری سٹیج میں داخل ہو چکا ہے سنگین غداری کیس کے درخواست گزار وکیل کے قتل کا مقدمہ عمران خان کے خلاف جہاں وہ درچ کر لیا گیا اب تک کی سب سے بڑی خبر جہاں پر عمران خان کو جو ہے وہ قاتل قرار دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سبوز بھی پلانٹ کر لیے گئے ہیں اب عمران خان کو قاتل قرار دے کر زلفیکار علی بھٹو کی طرح پھانسی دینے کا پلان بنا لیا گیا جی رات ہی میں نے ویڈیو بنای تھی رات ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ گیم کھیل رہے ہیں یہ پلان کر رہے ہیں نہ صرف میں نے یہ آپ کو بتایا تھا بلکہ بڑے بڑے جنرلیس تذیعہ کار جو ہیں وہ پیشنٹ کو ہی کر رہے تھے کہ قتل ہوا کہیں پر ایف آئی آر کٹھی کہیں پر اور مدہ ڈال دیا عمران خان پر ابھی پاکستان میں جی جو کچھ برا ہو رہا ہے کسی کے بچے کی جو ہے پیٹ خراب ہو رہا ہے تبیل خراب ہو رہی ہے اس کا الزام بھی جو ہماری پی ڈی ایم ہے وہ ڈال رہی ہے سابق وزیراعظم عمران خان پر اور رات ہی میں نے اپنی ویڈیو میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جو ہوا وہ برا ہوا اور اب جو ہے مزید اس سے برا ہونے کی تیاریاں انہوں نے کر لی ہیں پورا جی ایگزیکیوشن کیا گیا پوری پلاننگ کی گئی ہر چیز پروپر طریقے سے کی گئی اور الزام ڈال دیا عمران خان پر چیئرمن پاکستان تیری کے انصاف عمران خان کے خلاف اس وقت سنگین قداری کیس کی درخواست گزار سینئر وکیل عبدالرزاکشر کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے کل سے جی خبریں آ رہی تھیں کہ جو وکیل کے گھر والوں پر عمران خان کو نامزد کرنے کے لیے بار بار ان کے خلاف فیار کروانے کے لیے جو ہے وہ پریشر رائز کیا جا رہا ہے ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے بار بار بڑے بڑے جرنلسٹ یہ بتا رہے تھے کہ جو جن کو قتل کیا گیا ان کی فیملی کو درائی دھمکایا جا رہا ہے اب درائی دھمکا میں تو نہیں رہی نا آپ بھی نہیں دے ہم سب کو پتا ہے کہ کون درائی دھمکا رہے اور کون پریشر بیلٹ اپ کر رہے دیکھیں جی ابھی بچوں نے ان کے جو بیٹا ہے انہوں نے نہ کوئی بیان دیا تھا نہ انہوں نے بتایا کہ میرے والد کو کس تے قتل کیا نہ ان سے پوچھا گیا نہ انویسٹیگیشن کی گئی نہ پولیس کو کوئی ثبوت ملے کل عطا تارڈ صاحب جو ہے وہ پریس کونفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کے الزام میں جو ہے گرفتار ہونا چاہیے ان کو نامزد کر دیا عمران خان نے قتل کروایا ہے اس کو پکڑو فانسی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا فانسی پہ لٹکانا ہے لوگوں نے جب کل کی باتیں سنی تو لوگوں نے کہا کہ کیا عجیب ہو گئی قسم کی پریس کونفرنس کر رہے ہیں لیکن کچھ سیانے لوگ تھے جو ہمارے سیانے جرنلسٹ ہیں انہوں نے اسی وقت ٹوئیٹ کر دیا کہ ان کا یہ پلان جو ہے پی ڈی ایم کا اب اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے ایکزیکیوٹ کر لیا ہے جو بھی ان کی پلاننگ جا رہی تھی کیونکہ نو مئی کے واقعہ تو فلوپ ہو گئے نو مئی میں پتہ چل چکا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو نو مئی کی کہانی تو اب عوام کو نہیں سنائی جا سکتی اور نہ ہی عدالتوں کو گبرا کیا جا سکتا ہے اب جی انہوں نے ایک نئی کھیل نئے کھیل کو انجام دیا کل سے خبریں آ رہی تھی کہ وکیل کے گھر والوں پر جو ہے عمران خان کے خلاف فی آر کروانے پر جو ہے وہ بار بار پریشر ڈالا جا رہا تھا اور اب یہ پریشر کام آ چکا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ کے وکیل عبد الرزاق شر کو گزشتہ روز ائرپورٹ روڈ پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا عبد الرزاق عمران خان کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں درخواست گزار بھی تھے اور کل جو ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڈ جو کہ خود ایک وکیل ہیں وہ جانتے ہیں اس معاملے کی سنگینیت کو کہ اگر ایک وکیل کو قتل کیا جاتا ہے تو کہاں پر کیسے گیمز کھیلنی ہے کیا معاملات کرنی ہے کہاں پر پریس کانفنس کنڈکٹ کرنی ہے اور یہ معاملات کب بولنے اس سے پہلے تو کوئی انہوں نے پریس کانفنس نہیں کی اچانک سے کل پریس کانفنس کرتے ہیں اور سارے کا سارا الزام جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی پر لگا دیتے ہیں اور کہا تھا کہ جی مقدمہ عمران خان کے خلاف جو ہے درج کیا جائے گا جو وہ بتاتے گئے آج وہ ہو گیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی عطا تارڈ نے کہا کہ سینئر وکیل عبدالرزاق سے مطالق بات پورے وسوک سے میں کر رہا ہوں ایک بیان میں عطا تارڈ نے کہا کہ میں نے جو پریس کانفنس کی تو کچھ نہ کچھ معلومات مجھے ملیں تو میں نے یہ بات کی ہے نا میں ایسے پاگل تھوڑی ہوں کہ یہ جو ہے باتیں کروں اور وہ کہتے ہیں کہ جس کا قتل ہوا ہے وہ وکیل ہے اور میں اس کا کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچاؤں گا سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے عمران ریاض بھی پاکستان کا جو ہے وہ شہری ہے اس کے بارے میں آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ مقصود پارٹی کا جنرلسٹ ہے اور وہ میرے خانلے پاکستان کا شہری نہیں ہے عمران ریاض کے لیے تو کسی نے جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کی عمران ریاض کے لیے تو کسی نے باتیں نہیں کی اور اچانک سے جو ہے ایک وکیل دوسرے وکیل کے لیے آ جاتا ہے جو کہ وزیراعظم کا معاون خصوصی بھی ہے میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں کہ پاکستان کے حلات جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں اور اس وقت پی ڈی ایم بارہ جماعتیں جس میں زم ہوئی نہیں ہے وہ کوشش کیا کر رہی ہے کہ ایک نہتے نہتے ہی کر دیا نا اپنے عمران خان کو عوام کی طاقت ایک سائٹ پر رکھ لے ایک نہتے بندے کو پکڑ کے جو ہے چاروں اشانوں سے جی چھت کر دیا جائے اس کو اٹھا کر پاکستان سے باہر پھیک دیا جائے اس کا سیاسی کریر ختم کر دیا جائے وہ اپنے یوٹیوب پر بھی خطاب نہ کرے وہ عوام سے بات ہی نہ کرے وہ مو چھپائے اور پاکستان سے نو دو گیا رہا ہو جائے یہ اس وقت پی ڈی ایم کی خواہش ہے اور ان کے اپنے بھی اندر پھوٹ ٹل چکی ہے لیکن یہ پلاننگز کر رہے ہیں اچانک سے قتل ہو جاتا ہے اچانک سے عمران خان پر یہ قتل آ جاتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل یہ جب قتل ہوا ہے دو طرف سے نائن ایم ایم پسٹل سے نشانہ بنایا گیا پندرہ گولیاں بانی گئی تھی ان کو اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یہ بندہ بچ نہ پائے اس کو قتل ہی کرنا ہے اس کو مارنا ہی ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کوئی وہاں پر پولس نہیں پہنچی ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے اس کے بعد کسی حساب سے معلومات کٹھی نہیں کی گئی جیسے ہی قتل ہوتا ہے اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے عطا تاردر صاحب جو ہیں وہ عمران خان پر الزام لگا دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ذلفقار علی بھٹو کو بھی ایسے ہی کیس میں پھانسی دیا دی گئی تھی کیونکہ ان کے خلاف اور کوئی پلاننگ نہیں کی جا رہی تھی جو پلاننگ کی جاتی تھی وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو پاتی تھی یا معاملات خراب ہو رہے تھے تو ان کو قتل کرنے کا ان کو مارنے کا جو ہے وہ یہی معاملہ کھیلا گیا تھا یہ معاملہ اگزیکٹلی اب سالوں بعد عمران خان کے لیے رچایا گیا ہے غداری کا مقدمہ عبدالرزاق کی طرف سے عمران خان پر کیا گیا تھا اب کچھ عمران خان پر جو ہے ہر چیزیں جو ہے سب چیزیں عمران خان پر ڈال دی گئی ہیں کوئی انویسٹیکیشن نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی افیار نہیں ہے سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ عمران خان پر ڈال دیا گیا ہے الزام دگانے کے بعد جو ہے وہ کہتے الزام نے اسی نے قتل کیا اور اس کو سزا بھی دو یعنی کہ پھانسی دو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان پر اپنے ہی ایک کارکون زلے شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی چل رہا ہے زلے شاہ کو آپ سب نے دیکھا ہے کتنا معصوم سا وہ لڑکا تھا ہر وقت عمران خان عمران خان کرتا رہتا تھا سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے پولس نے اس کو ٹارچر کر کے مار دیا اس کے بعد پولس نے سارا کا سارا الزام جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ پر ڈال دیا ہر چیز ہر ایک کو پتا ہے لیکن صحافت میں کہتا ہوں بک چکی ہے اس ملک میں صحافت نام کی کوئی چیز نہیں رہی جو صحافی آواز بلند کرتے ہیں یا تو کسی کمار دیا جاتے ہیں عشر شریف کو یاد کرتے ہیں تو دلخون کیا انصور ہوتے ہیں اور ایک کو مہینے سے غائب کیا ہوا ہے باقی جو بکاؤ میڈیا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتا تارت ایک وکیل ہیں اور قتل بھی ایک وکیل کا ہوا ہے تو وہ اب اس وقت معاملہ کرنے آئے ہیں کہ میں ایک وکیل کو انصاف ضرور دلاؤں گا شرم کرنی چاہیے جنرلسٹ جو پاکستان میں ہیں جو ایک زندہ جیتا جاکتا بندہ عمران ریاض اس وقت غائب ہے اور تم لوگوں کے موہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے اس سے اچھے تو وکیل ہی ہیں جو سڑکوں پہ آگئے ہیں تو ابھی اتا تارت صاحب کہتے ہیں کہ میری ہمدردی ہیں ساری ان کے ساتھ ہیں اور میں ان کو انصاف دلوا کر رہوں گا پاکستان پہ جی اللہ تعالی رحم کرے جو معاملہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کی تو خیر اب کوئی سنوائی نہیں ہے رہیک عباسی صاحب ہیں ایک سیاسی تذیعہ کار ہیں ایک اینلسٹ ہیں جنرلسٹ بھی ہیں انہوں نے کل رات کو ٹویٹ کیا تھا ان کی بات سچی ثابت ہو گئی اختتام کروں گی ان کی ٹویٹ پر انہوں نے کہا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ کوئیٹا میں قتل ہونے والے وکیل کے اہلی خانہ کو آئی جی بلوچی سان کے ذریعے درائیت ہمکایا جا رہا ہے کہ والد صاحب قتل میں عمران خان کو نابضت کرو اتا تارڈ کی پریس کانفنس کے بعد یہ گھٹیا اور مکروح کام عمران دشمنی میں اس حد تک گر جائیں گے عرباب اختیار کبھی سوچا بھی نہیں تھا جی جی کل انہوں نے ٹویٹ کی تھی رات کو اور آج جو سانی باتیں سچی ثابت ہو گئی ہیں ثابت وزیراعظم پاکستان عمران خان پر قتل کا مقدمہ درش کر دیا گیا ہے ایف آئی آئر کاٹ دی گئی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اس بار عمران خان کو پھانسی کی سزا ہو وہ بچنا پائے اور اس کو مار دیا شائع ہے